کراچی صدر کی کوپریٹیو مارکیٹ میں خوفناک آتشت کی آگ گران فلور پر لگی اور فرش فلور پر بھی پھیل گئی آگ نے نوے سے زائد دکانوں کو لپٹ میں لے لیا فائر برگیٹ کی دس گاڑیاں آگ پر کابو پانے میں مصروف کمیشنر کراچی کا آگ پر کابو پانے کا دعویٰ آزم سواتی اور فواد چودری کی پارلیمانی کمیٹی برائے قانون سازی میں شمولیت پر اپوزیشن کا اعتراض سٹیرنگ کمیٹی کے جلاس کے بعد سپیکر کو جوابی خط کہا حکومت نے قانون سازی کے لیے تیشدہ طریقے پر عمل نہیں کیا حکومت چیرمن نیب کی تقروری پر آئین کے خلاف ورزی چاہتی ہے ایمکیم اور قاف لیگ کی نمائندگی ختم کرنے پر تحفظات کا اظہار حکومت کو قانون سازی میں اتحادی جماعت کاف لیگ کا تعاون حاصل ہوگا یا نہیں چودری پرویز الہی کی زیرہ سزارت مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری پی ٹی آئی حکومت سے متعلق تحفظات پر غور حکومت دور اتحادی جماعتوں کی اہم بیٹھک کل ہوگی ای وی ایم پر بریفنگ دی جائے گی حکومتی وفت اتحادیوں کے تحفظات دور کرے گا انتخابی اصلاحات عمران خان یا پی ٹی آئی کا نہیں قومی ایجنڈا ہے وزیر اطلاعات فباش عادری کہتے ہیں تمام جماعتیں انتخابی اصلاحات کے لیے آگے بڑھیں مری مورنگ زیب کا فوری جواب کہا حکومت الیکشن چوری کے لیے انتخابی اصلاحات چاہتی ہے عوام کو انتخابی ایجنڈا نہیں عمران خان کا استیفہ چاہیے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف فورن فانڈنگ کیس کو سات سال ہو گئے درخواست بزار اکبر ایس بابر کہتے ہیں مقدس گائے کو بچانے کی وجہ سے ملکی معیشت دوب گئی جلد فیصلہ کیا جاتا تو آج یہ حال نہ ہوتا کیا مہنگائی نیچے آگئی عوام مانے نہ مانے مشیر خزانہ شوقت ترین تو یہی کہہ رہے ہیں دعویٰ کیا کہ قیمتوں میں بیس سے تیس فیصد کمی ہوئی مہنگائی کا ملبا بھی کرونا پر ڈال دیا کہتے ہیں سٹے بازی کی وجہ سے روپے کی قدر کم ہوئی ڈالر کا ریٹ گیارہ روپے زیادہ ہے سعودی عرب سے تین عرب ڈالر چند روز میں مل جائیں گے آئی ایم ایف مہدے پر جلد خوش خبری ملے گی مہنگائی کم کرو نہیں تو گھر جاؤ بلاول بھٹو نے وزیراعظم عمران خان کو کھری کھری سنا دی کہا ہر بہران پر نوٹس کے بعد آخر میں میں کیا کروں کا اعلان ہوتے ہی نئے بہران پیدا ہو جاتے ہیں عمران خان کے پاس بہرانوں کے حل کے لیے کوئی ویجن نہیں سموگ نے شکنجا کس لیا فضائی آلودگی خطانہ آخر تک بڑھ گئی فیصلہ باد آلودہ ترین شہر ائر کالٹ انڈیس ایک سو اٹھانوے ریکارڈ لاہور ایک سو نبے گرجنوالہ ایک سو چیاسی بہاولپور کا ایک سو انسٹ کراچی کا ائر کالٹ انڈیس ایک سو پچپن ریکارڈ کیا گیا نئے دہلی میں سموگ نے سب کچھ دھنلا دیا ائر کالٹ انڈیکس تین سو پچاس تک پہنچایا سموگ کی باعث تعلیمی دارے ایک ہفتے کے لیے بند تمام تعمیرات کاموں پر بھی پابندی لگا دی گئی لاک ڈاؤن کا خطرہ منڈلانے لگا سموگ پر کیسے کابو پانا ہے چین نے بتا دیا نیشنل ایکشن کران کی مدد سے بیجنگ کی فضاء کو صاف کیا بڑے بڑے ٹابر سے کابن کو جذب کیا کوئلے والے بائلس کا خاتمہ زیادہ صاف اندھن کی فراہمی اور صنعتی سیکٹر کی تنظیمیں نوجہ سے اقدامات اٹھائیں زیادہ ویکسین کرائے پابندیوں سے نجات پائیں انسیو سی کا چالیس فیصد زائد ویکسین والے شہریوں پر پابندی ہٹانے کا اعلان اسلامباد پشاور نارووال جہلم میں نصف آبادی کی ویکسینیشن مکمل منڈی بہودین، بھمبر، باغ، میرپور، سکردو، گلگت اور غزر کی بھی شامل لاہور اور کراچی میں پابندیاں تحال برقرار معروف ادھاکار سوہل اسکر منو مٹی طرح جا سوئے کراچی میں نماز جنازہ آدھا، شو بیز اور سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی شرکت سوہل اسکر گزشتہ روز علالت کے باعث انتقال کر گئے تھے برطانیہ میں سردی برتے ہی کرونا نے سر اٹھا لیا ایک بار پھر اسپتالوں میں کیسز کی شرحہ بڑھنے لگی فل ویکسینیشن کی باوجود ساڑھے چھ سو سے زائد انواد اول شیفر ٹیم سائیڈ روچڈل نیشنل کرونا سے زیادہ متاثر لندن میں خالصتان رفرینڈم دوہزار اکس کے لیے پولنگ آزاد الیکشن کمیشن کی زیرے نگرانی پولنگ کا عمل جاری بھارتی پنجاب کو خالصتان بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا سیکھ ووٹرز پورازن چینی اور امریکی صدور کی ویڈیو لنگ میٹنگ سے پہلے ہی گرما گرمی تائیوان معاملے میں امریکی مداخلت ناقابل قبول ہے سنگین نتائج ہوں گے چین کی وار امریکی ریاست مشنگن میں چھوٹا تیارہ گر کر تباہ حاصل میں چار افراد حلاق گیارہ سالہ لڑکی موجزانہ طور پر بچ گئے ہر چار میں سے ایک پاکستانی خاموش قاتل کا شکار دنیا میں رمہ سال چار لاکھ افراد زندگی گمہ بیٹھے زابط اس کے عالمی دن پر وعدہ کریں روز ورزش کریں گے غیر متوازن غزا سے پرہیس کریں گے اسلام آباد کی خواتین میں فٹ رہنے کا جنون وزن کم کرنے کے لیے جم جوائن کر لیا ایکسرسائز میں مردوں کو بھی مات دے دی خواتین اور ٹوینرز کا کہنا ہے تندرستی کے لیے فٹنس بہت ضروری ہے موسیقی موسیقی